آج ناظرین تم امید ہے کہ آپ تو خیرے سے ہو جائے تو 23 اکتوبر کو پاکستان اور ہندوستان کی درمیان میچ ہونے والا ہے ہندوستان اور پاکستان میچ کو لے کر سب ہی فینس کی دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوتی ہیں 23 اکتوبر کو ٹی ٹونٹی وارڈ کپ میں ہونے والے اس میچ کو لے کر اب بھی سے ماحول بن جکا ہے لیکن اس موج پر اس میچ پر موسم کی مار پڑھ سکتی ہے ملپورن میں 23 اکتوبر کو تقریباً 80 شیصر بارش کام کان ہے میچ کے لئے کوئی ریزارو ڈے نہیں رکھا گیا ایسے میں اگر میچ نہیں ہوتا تو دونوں ہی ٹیموں کے ایک ایک کوئنس ملے گیا اس میں اس کا پیدا کس اور کس طرح کس ٹیم کو اور کس طرح ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپر پاور میں ہندوستان اور پاکستان کے گروپ میں جنوبی افریقہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے دیگر ٹیموں کوالیفائنگ راؤنڈ سے آئیں گی دونوں ٹیموں ہندوستان اور پاکستان کو سپر بارہ میں پانچ پانچ میچز کھیلیں گے ایسے میں اگر ان کا یہ میچ راد ہوتا ہے تو باقی چار میچز دونوں کے لئے کافی اہم ہو جائیں گے اگر ہندوستان اور پاکستان دونوں اس دوران دین دین میچ جتنے میں مکمیاب رہے اور ایک میچ میں ہار ملی تو دونوں کے ساتھ ساتھ پوائنٹ ہو جائیں گے ایک میچ جتنے پر دو پوائنٹس ملتے ہیں وہی جنوبی افریقہ کی ٹیم پانچ میچ سے چار میچ جتنے میں کمیاب رہی تو اس کے آٹھ پوائنٹس رہیں ایسے میں ہندوستان اور پاکستان میں سے ایک ہی ٹیم سیمی فائنل میں جا سکی گئی ہندوستان اور پاکستان کا میچ رد ہونے کا مطلب ہے کہ گمزور ٹیم کے خلاف جس ٹیم کو بڑی جیت ملے گی اس کو اچھے رین ریڈ کا پیدا ملے گا دوہزار بارہ ٹیونٹی ورڈ کپ میں ہندوستانی ٹیم سیمی فائنل سے اس لیے بار ہوگی تھی کیونکہ اس کا رنڈ ریڈ پاکستان اور اسٹریڈیا سے کام تھا ٹیونٹی ورڈ کپ کی تقریف کو دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم پانچ مرتبہ سیمی فائنل یا اس سے آگے پہنچنے میں کمیاب رہے گی وہیں ہندوستان ٹیم تین مرتبہ ہی ایسا کا تک ہی ہے سوٹ پریگا کی تھی میں دو مرتبہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کمیاب رہی ہیں سوٹ پریگا کی تھی میں دو مرتبہ سیمی فائنل میں کمیاب رہی ہیں سوٹ پریگا کی تھی میں دو مرتبہ سینوٹ پریگنی میں دو مرتبہ سکریم موسیقا موسیقا